موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم زرادہ اختر عباس کا سلام پہنچے آباد رہیں شاد رہیں سلامت رہیں اور سلامتی کا باعث بنتے رہیں ہانی اکرام نے لکھا ہے کہ سر بلکو صحیح کہا آپ نے میں یونسٹی سٹوڈینٹ ہوں اور ہماری پروفیسر نے شادی نہیں کی بہت سخت ہیں لڑکیاں انہیں کلاس میں سائیکو کہتی ہیں وہ انیس میں گریڈ کی ہیں اور آپ نے جو فرمایا تھا کہ شادی کی بنا کوئی لڑکی کامیاب ہو سکتی ہے تو یہ عملی طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نازش نور نے لکھا ہے کہ سر آپ کی مجھ سے کیا دشمنی ہے جو ریپلائی نہیں کرتے نازش بیٹھا آپ جیسے کتنے ہی بہن بھائی آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے کومنٹس میں لکھا ہوتا ہے پلیز ریپلائی بھائی کسچن اور وہاں سے کسچن مس ہوتا ہے آپ سوچئے کہ غیب کا علم تو میرے پاس ہے نہیں میں کیسے جان پاؤں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کا سوال کیا ہے تو اس گریب سوال کم ہوا دھوگے تو لکھے اسے بیج دیا کریں تاکہ اس کا میں جواب دے سکوں لیلا گل نے کہا ہے کہ میں کہتی ہوں عورت اگر خود گروم ہو گرومڈ ہو چاہے جس بھی کلاس سے ہو تو اپنے خاندان کو بھی وہ گرومڈ کر سکتی ہے یہ بالکل صحیح ہے آپ سے ملتی جلتی بات ایک روزینہ اکرام نے لکھی ہے اور نے کہا سر میں آپ کے لیکچرز بہت انٹریسٹ سے دیکھتی ہوں کیونکہ بہت انٹریسٹنگ ہوتے ہیں آپ کے ہر لیکچر نے میرے دل کو کیپچر کیا ہے واہ کیونکہ میں نے اپنی تمام زندگی موڈرن ملک میں گزاری ہے لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک اپر کلاس فیملی میں کر دی ہے یہ لینلورڈ ہیں میرے والدین بھی اسی کلاس سے ہیں لیکن چونکہ باہر رہنے سے ان کی پوری بدل گئی ہے مائنڈسٹ مسئلہ یہ ہے کہ میں اب اس کلچر میں فٹ نہیں ہو پا رہی بڑی مشکل ہے یہاں سے عورتیں اور طرح سے بھیو کرتی ہیں میں البتہ اپنے خامد کو سپورٹ کرتی ہوں میں نے اس کو بہت گروم کیا ہے آپ کے لیکچرز بھی اسے کبھی کبھی سنواتی ہوں پہلے نہیں سنتا تھا آپ سن لیتا ہے اور میں اسے بہت محبت کرتی ہوں بہت اماندار ہے لونگ ہے کیرنگ ہے سپورٹیو ہے اور خاندان میں میری عزت کا وائس بھی ہے میں چاہتی ہوں کہ گھر کا محول بدلے مختلف ہو ابھی تک مالز اور ہوتیلز میں جانے کا کوئی رواج نہیں ہے اور میں اس کو بہت مس کرتی ہوں دوسرے شہروں کا ٹرپ بھی میں اس لیے ارینج کرتی ہوں تاکہ وہاں جاکہ شاپنگ سیلون اور باقی چیزوں کو میں انجوائے کر سکوں آپ کا بہت شکریہ پر ساسا مجھے حیرت بھی ہے کہ آپ کو ہمارے کلچور اور معاشرے کے بارے میں اتنی صحیح باتوں کا کیسے علم ہو جاتا ہے بیٹا بہت شکریہ میرا رب آپ کے اس ایفورٹ کو آسانی دیے قبول کریں آپ کے میاں اور آپ کا گھر اور آپ کی اولاد آپ ہمیشہ آسودہ رہو اور آخری سوال ہے جی لیلہ انساری کا اور لیلہ انساری کراچی سے ہیں یونسٹری میں پڑھتی ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ کی بات دل کو لگتی ہے پر غصہ بھی بہت آتا ہے ہر بار آتا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے میری کئی باتیں عادتیں اور سوچیں مجھے بندلنی پڑی ہیں چھوڑنی پڑی ہیں آپ کو اس سے کیا فائدہ بیٹا جی براہ راست تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر مطلب ٹینجیبل گنا چاہیں تو لنا چاہیں تو آپ کی عادت بدل گئی آپ کی زندگی بدل گئی خود آپ کے لیے لوگوں کی محبت بدل جائے گی آپ کے خاندان میں یا جس جگہ بھی آپ جاؤ گے وہاں آپ کے لیے لوگوں کی احترام اور عزت میں وقت میں آپ کے تعلق کی وسط میں بھی اضافہ ہوگا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے رب نے کیا میرے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میں لڑکیوں کی سوچوں کو ان کی آہوں کو ان کی کراہوں کو ان کی دکتوں کو اور تکلیفوں کو اس کے دھومے کو اللہ تک جانے سے روک پاؤں اور انہیں کہیں کہیں فیسلیٹیٹ کر کے اس دھومے سے بچنے کی کوئی راہ دکھا پاؤں یہ بھی ایسا تب ہی ممکن ہے جب رب نے یہ میرے ذمہ لگایا ہو جب اس نے یہ میرے ذمہ لگایا ہو کہ اختربways تم صاف اور شفاف پانی کے جھرنوں میں ڈوبنے والی بچیوں کو بچاؤ اور ان کو گدلے پانیوں میں اور گدلے دلدلوں میں جہاں ان کی زندگی رک جاتی ہے اور ان کے سانس بند ہونے لگتے ہیں اور کوئی ان کو بچانے نہیں آتا تو تم اس مرحلے سے پہلے ان کی مدد کرنے وہاں پہنچو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا میرے ذمہ رب نے لگایا ہے کہ میں ناشکری کی دلدل میں گرنے والی بڑی عمر کی خواتین کو ان سے گزارش کروں کہ اے پیاری ماں اے پیاری بہنوں اے پیاری بیٹیوں جس جس منصب میں بھی آپ ہو آپ اپنی زندگی میں سے ناشکری کو ذرا کم کر لو آپ اپنی زندگی میں سے خوشگواریت کو دعوت دو اور ان چیزوں کو خاص طور پر جو آپ کے لئے خوشی کا باعث ہو جس سے آپ کی آنکھوں کی چمک بڑھ جائے جس سے خاندان میں آپ کی وقت بڑھ جائے جس سے آپ کے اپنے خاندان میں آپ کی ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو ڈر ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے ایڈجسٹ ہوگی کی نہیں پر اس سے ذرا کنسرن دی میرا ہے کہ اللہ نے جو اتنی بڑی بڑی وہاں جنتیں رکھی ہیں اس میں کچھ اور لوگ کیوں رہیں ہم اور آپ کیوں نہ وہاں رہیں اس میں افریقہ کے ہوں اس میں چارڈ کے ہوں اس میں مشرق وستہ کے ہوں مجھے اسے کیا لینا دینا اگر میرے اپنے ملک کی بچیاں ان گھروں میں آباد ہوں اور شاد ہوں اور اپنے پروں پہ اڑتی ہوئی نہروں پہ اور ان سارے خوبصور لباسوں میں اس جنت کی وہ سیریں کریں اپنی زندگی کو بدل کے اپنے طرزیں ملک کو بدل کے ناشکری کو چھوڑ کے ناغواریت کو چھوڑ کے وہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کر کے ایک بات جو میں نے سیکھی زندگی میں کہ زندگی ساری آرامدے نہیں ہے ہو نہیں سکتا کمرہ امتحان آرامدے کیسے ہو سکتا ہے کمرہ امتحان میں تو کرسی بھی سخت ہوتی ہے وہاں کا تو کلم بھی چلتے چلتے بے وجہ بند ہو جاتا ہے وہاں کے تو گھڑیاں بھی تیز چلتی ہیں وہاں کا تو جو ممتن ہیں ان کی بھی نگاہیں سخت ہوتی ہیں اور ہمارے لئے بہت مہربان اور کائنڈ نہیں ہوتے میں سوچتا ہوں کہ جو مجھ سے جڑتے ہیں مضبوط پر دوں جو ان کو اڑنے میں مدد دیں ایسے پر جو انہیں خوشی کی اور محبت کی ان وادیوں میں لے جائیں جہاں وہ ہوں ان کے سپاؤس ہوں ان کے بچے ہوں نہ دکھ ہو نہ غم ہو ہونے ہیں سفر میں بھی دکت ہونی ہے وہاں بھی ہونے ہیں ہر جگہ ہر چشمہ چل نہیں رہا ہوتا اور ہر چشمہ میٹھا بھی نہیں ہوتا اور ہر پھل بھی بہت لذیز نہیں ہوتا زندگی کے سارے پھل کڑوے بھی نہیں ہوتے پر سارے مٹھے بھی نہیں ہوتے یہی زندگی ہے اسی کو سیکھنے کے لیے اسی میں سے کامیابی سے نکلنے کے لیے اور اسی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو میرے رب نے مجھ کو دکھائیں اتنے ورسوں میں چونکہ seeing is believing میں نے چیزیں دیکھی ہیں کچھ مجھ پہ بیتی ہیں کچھ میں نے بھوکتی ہیں کچھ میرے پیاروں نے دیکھی ہیں تو ان ساری چیزوں کو جب میں آپ سے تذکرہ کرتا ہوں تو یہ جو سیدھی جا کے آپ کے دل پہ دستک ہوتی ہے جو آپ کے دل کی گھنٹی بچتی ہے یہ بے وجہ نہیں بچتی یہ یاد رکھئے گا اچھی بات کو اچھا دل ہی قبول کرتا ہے بوری بات کو بورا دل قبول کرتا ہے آپ میرے ساتھ دن میں دو تفشریق ہوتے ہیں صبح میں اور شام میں اور پھر اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں برہ راز اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے پر میں آپ کو اپنے دل کی چھپی ہی بات بتاتا ہوں یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جب آپ اچھے ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں ٹھنڈک اترتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے موں سے چاہے انچاہے میں دعا تو نکلتی ہے چاہے وہ کسی اور کے لئے نکلے ممکن ہے کبھی کہ اس پر میرا نام بھی لکھا ہو اس دعا کے پر بڑے ہوتے ہیں جب وہ اڑتی ہی اوپر جاتی ہے فرشتوں کے پاس اور رب کے پاس اور جا کے میرا نام لیتی ہوگی تو میری زندگی کے تو سارے دن کام آگئے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جب باتیں پسند نہیں بھی آتی پر ان کی ناپسند ہونے سے میں چھوڑ تھوڑی دوں گا چونکہ ان کے لئے تو میں کرتا بھی نہیں ہوں میں تو بیسے آپ کے لئے بھی نہیں کرتا میں اس کے لئے کرتا ہوں جس میں کہا ہے کرو جو اسے خوش ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کے دنوں کی جو تاریکی ہے وہ کم ہو دور ہو اور آپ کے دلوں میں روشنی بڑھے اور تازگی بڑھے اور اس کی حمت اور اہمیت آپ کو دونوں کا پتہ چلے آج میں نے سوچا وہ سارے لوگ اور وہ ساری لڑکیاں وہ ساری پیاری بیٹیاں وہ ساری پیاری بہنیں جو مجھ سے بے وجہ بے دھیانی میں محبت کرنے لگی ہیں جن کو میں اچھا لگنے لگاؤں جن کو یہ باتیں اسودگی دیتی ہیں آسانی دیتی ہیں ان سے ایک بات کہوں کہ اگر آج آپ اپنی ڈائیری پہ اپنی کاپی پہ لکھ لو کہ یہ تین کام میں نے کسی صورت نہیں کرنے اور پھر ان کے لیے اپنے ساتھ وعدہ کر لیجئے کہ ہر سال اس میں تین تین بہاتے جائیے میرا رب آپ لے آپ سوچئے زندگی کیسے آسان کرے گا اگلے دس سالوں میں یہ تیس چیزیں ہو جائیں گے اسی طور پہ تین چیزیں لکھ لیجئے گا کہ اس سال میں نے یہ تین کام لازمن کرنے مثال کے طور پہ آپ اللہ کی شکر وزاری شروع کر دیتے ہیں آپ اللہ سے محبت کا آغاز کر دیتے ہیں آپ رات سونے سے پہلے دنفر پڑھنے لگ جاتے ہیں آپ اپنے میاں کیلئے اور سوفٹ ہو جاتے ہیں آپ اپنے ان رشتہ داروں کی غلطیوں شکایتوں کتائیوں کو درگزر کرنے لگ جاتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں جو کبھی کبھی آپ کا حق مار دیتے ہیں کبھی کبھی آپ سے محبت کی کمی کر دیتے ہیں رسد کم کر دیتے ہیں ان سے بھی اپنی زبان کے شکوے کم کر دیجئے اسی طور پہ آپ اپنی لرنگ کو بہتر کر دیجئے آپ کا جو روح ہے وہ مضبوط ہونے لگ جائے اللہ سے جڑ جائے آپ کا جسم خوبصورت رہے آپ کی سماج میں عزت و وقت مقام بڑھنے لگ جائے چیزیں آپ خود تیہ کرو چیزیں میں آپ کو صرف انڈیکیشن کر رہا ہوں باقی تیہ آپ خود کرو آپ کے اپنے خاندان کے اعتبار سے اپنے گھر کے اعتبار سے اپنی تعلیم کے اعتبار سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیسے میک اپ آپ کو اجال دے گا ایسے جی صرف تین اور تین چیزیں ہیں یہ آپ کی بالکل ری میکنگ ہو جائے گی آپ کی ری بیلڈ ہو جائے گا آپ کے زندگی کا ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا وہ جو تین کام زندگی بھر کرنے آپ اس کی کیٹیگری تیہ کر سکتے ہیں ایک اللہ کے لیے ایک خاندان کے لیے ایک اپنے لیے جو تین کام آپ نے نہیں کر دے آپ ان کی بھی تیہ کر سکتے ہیں دیکھیں جو نئی کام کرنے اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ میری اناراض ہوتا ہے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ میری عزت یا میرا جو وقت ہے مقام ہے مرتبہ ہے کہ میں ڈسگریس ہوتی ہوں سو یہ تین آپ کے ہتھیار بنیں گے یہ تین آپ کی ڈھال بن جائیں گی اچھا اسی طور پر ہر سال کے اختام پر آپ ان کو ریویو کر سکتے ہیں اس میں ایک آد کی کمی بیشی کر سکتے ہیں تین علافہ کر لیجئے پھر تین علافہ ہم سب کے پاس ڈائریوں پڑی ہوتی ہیں بے وجہ ڈھیل لگاوہ ہوتا کسی کام نہیں آتی جو سب سے اچھی ڈائری ہے اس پر لکھی آئی this is me this is my life this is my priority and I am going to change my priorities آپ بدلتے جائیے یقین مانیے آپ بدلتے جاؤ گے یہ میک اپ تو شاید آپ کو چوبیس گھنٹے ہی خوبصورت رکھتا ہے پر جب ہم اندر سے بدلتے ہیں اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے آپ کی آنکھوں کی خوشی آپ کی گالوں کی چمک آپ کے دل کا سرور ایون آپ کے عبادت کا مزہ بڑھ جاتا ہے آپ کے سجدی طویل ہو جاتے ہیں آپ عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ زیادہ قربت محسوس کرتے ہو آپ اپنے میاں کے ساتھ وقت بتاتے ہوئے واقعتن وہ آپ کو اپنا اپنا لگنے لگ جاتا ہے آپ اس کے مطابق ڈھلے لگ جاتے ہو خود آپ کو لگتا ہے کہ پڑھائی کے بعد جو میری عزت تھی اب بدلنے کے ساتھ اس عزت میں اور وقت اور وسط بڑھتی جا رہی ہے یاد رکھیے گا جناتوں کو ہم مارتے نہیں ہیں ان کو پرانی جادوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرتے وہ پہ ہمارے ساتھ ساتھ مردہ گھسٹتے رہتے ہیں اور ہم کو تنگ کرتے رہتے ہیں رہتے تو سیانے کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دوستوں اور عزیزوں کی غلطیوں اور کتاہیوں اور کمیوں کو قبروں میں دفن نہیں کرتے وہ بہت تنگ ہوتے ہیں چونکہ ہر وقت آپ کو وہ تنگ کرتی رہتے ہیں میں جہاں پہلے رہتا تھا وہاں بہت بڑا خالی قطع تھا اس کے ساتھ ایک قبرستان تھا اب گزشتہ دس سالوں میں وہ سب جگہ بھر گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اور وہاں پودے ہیں درخت ہیں پر کتار ردر کتار قبریں ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ اتنی جگہ بھر جائے گی آپ سوچئے کہ زندگی اتنی ہی تیز چلتی ہے جن تین تین کاموں کو ان کی قبریں بنانی ہیں ان کو اپنی زندگی سے رخصت کرنا ہے یقین مانیے ایسی بہت سی چیزیں آپ کی زندگی سے منہا ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی اور آپ زیادہ سبق سر ہو کے آسانی سے اڑنے لگ ہوگے آگے بڑھنے لگ ہوگے میرا رب آپ سے راضی رہے اور میرے لئے دعاوں اور محبتوں کا ایک ہلکا پھلکا جھکڑ آپ کی طرف سے چلتا رہے میں آسودہ رہوں گا اجازت دیجئے اسلام علیکم